Hello and welcome friends MySQL سیکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے MySQL کی تو چلی آئیے ہم MySQL میں کچھ نیا سیکھتے ہیں یا تو جو بھی ہمارا پاسورٹ ہے وہ پاسورٹ میں ڈال دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں یہاں پہ آ چکا ہے databases کو دیکھنے کا کمانڈ ہوتا ہے databases اس طریقے سے اور یہاں پہ termination دے کر کے اس طریقے سے ہی آ جائے گا ہم پرانا ہی کوئی database use کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہمارا لیجے home نام کا database جو ہے وہ ہم use کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ان یا database بھی جیسے for time h لکھا ہوا ہے یہ پہلے سے database میں نے بنا دیا ہے اگر اپنے یہ database بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے create database اس طریقے سے اور database کا نام دے دیں گے تو آپ کا database بن جائے گا جیسے ہمارا لیجے home h نام سے database میں بنا رہا ہوں home h ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ termination دے دیجے بن گیا تو آپ کو اوپر home ایچھ دکھائی دے گا اب یہ refresh نہیں ہوا ہے جس کے ویسے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آپ کو یہ دکھائی بھی دے گا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے آگے کا سمجھے گا یہاں پہ ہم کون سا database use کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے use keyword دے کر کے اور پھر یہاں پہ لکھیں گے home جیسے ہم home نام کا database use کرنا چاہتے ہیں جو پہلے سے بنا ہوگا ہے یہاں پہ termination دیں گے یہ آ جائے گا اب یہاں پہ ہمیں بنانا ہے table تو create table لکھئے گا command table کو بنانے کے لئے ٹھیک ہے جیسے create table لکھئے گا اور table کا نام دینا ہوگا تو یہاں پر میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں like home t home t دے دیتا ہوں home t ٹھیک ہے اس طرقے سے home t دے دیا اب یہاں پر suppose کہ جیس student کا جو role number ہے وہ آیا یہاں پہ لکھا role پھر number ٹھیک ہے اس طرقے سے لکھ دیا role number role number primary key ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے فیلحال اس کو integer رکھ دیتا ہوں comma دیتا ہوں comma دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا جیسے ہی آپ comma دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرا field دینا ہے name تو یہ name دے دیا اور name کونسا data type ہوگا where care data type ہوگا تو یہ where care لکھ کر کے یہاں پہ اس کی size mention کر دیتے ہیں 20 comma دے دیتے ہیں پھر یہاں پر اگلا جو field ہے وہ میں دے دیتا ہوں gender تو یہ gender دے دیا اور gender دینے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو simply c h a r care data type رکھ دینا ہے اور اس bracket کو کرنا ہے close یہاں سے کرنا ہے terminate اگر کوئی انہیں field up نہیں دینا چاہتے ہیں تو اگر دینا چاہتے ہیں تو اسی کرم میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور enter کریں گے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری database میں کیا کیا بنا ہے تو اس کے لئے آگے کیا کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کے لئے ہمیں یہاں لکھنا ہے d e s c command اور یہاں پر اب ہمیں اس table کا نام دینا ہے جیسے home home نام دیا تھا کیا نام دیا تھا table کا home t to h o m e t ایسے کر کے لکھ دیا اور یہاں سے termination دیا اور enter کر دیا تو اب دیکھیں گے کیا کیا ہم نے بنایا تھا کس کس طریقے سے data type arrange کیے تھے وہ ساری چیزیں یہاں پر دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے کیا کرنے والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں جیسے مال لیجئے کہ ہمیں اس کے اندر چیزوں کو insert کرانا ہے تو insert کیسے کرائیں گے insert کرانے کے لئے کیا کریں گے کہ اس میں چیزیں insert ہو جائیں تو تھوڑا سا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ table دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی table بنی ہے table کا نام کیا ہے تو آپ کو لکھنا ہوگا so table جو table ہے وہ کس نام سے ہے home t نام سے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بات کرتے ہیں آگے ہمیں کیسے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا discuss کر لیا جائے تو یہاں پر ابھی فیلحال ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر چیزوں کو insert کروا سکتے ہیں ہم کیسے insert کروائیں گے insert کروائیں گے insert کروائیں گے ہمیں insert into command type کرنا ہوگا اس طرح سے insert اور پھر یہاں پہ into insert into command اپکو type کرنا ہوگا پھر یہاں پر آپ کو table کا نام دینا ہے ہمارے table کا نام کیا ہے home t تو یہاں پر لگ دیجئے گا home پھر t اس طرح سے کر کے bracket کو open کر لیجئے گا آپ یہاں پر چیزیں ہمیں دینی ہیں تو جیسے insert میں دینا ہے کیا دینا ہے جیسے پہلے تو title بتائیں گے title ہم نے کیا کیا دیا تھا تو role number تھا تو یہاں پر لگ دیں گے role underscore number جیسے لکھا ہوا تھا بلکل بیسے لکھ دیں گے role number role number لکھنے کے بعد جو دوسرا title تھا وہ کیا تھا تو یہاں اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو name تو name لکھ دیجئے کومہ دے دیجئے پھر تیسرا title کیا تھا تو تیسرا title تھا gender تو یہاں پہ gender دے دیجئے gender دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے simply اس کو کرنا ہے close اور close کرنے کے بعد enter کر دینا ہے enter کریں گے تو ایسے آئے گا اب یہاں پر آپ کو دینا ہے values کیا دینا ہے values تو values ایسے کر کے دیں گے اور یہاں پر bracket کو اوپن کر لیں گے اب کیا کرنا ہے آگے دیکھئے جیسے ہی ہم values دے دیں گے تو اس میں values ہمیں ڈالنی ہوں گی ٹھیک ہے جیسے مان لیجئے کہ یہاں پر پہلا جو ہے اس میں role number ڈالنا ہے ہمیں تو role number آپ سیدھا سیدھا یہاں پر ڈال دیں گے اور پھر جو name ہے وہ ڈالیں گے اسی طرح طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے میں کیا کرتا ہوں role number ڈال دیتا ہوں role number one ہو گیا کاما دیں گے اور singulated کاما کے اندر یہاں پر ڈالنا ہے name ٹھیک ہے تو رام ڈال دیا ٹھیک ہے name میں رام ڈال دیا یہاں پر کاما لگائیں گے کاما لگا کر کے کیا کریں گے یہاں پر اب ہمیں ڈالنا ہے کیا last میں ایک بار دیکھ لیجئے gender تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں خالی کیا m m یعنی male تو یہاں لگ دیا m clear تو singulated کاما کے اندر m لگ دیا اور اس کو بند کر دیا اس طریقے سے اور بند کرنے کے بعد اس کو termination بھی دینا ہے تو یہ termination دے دیں گے اور enter کریں گے تو query ok one row affected اس طریقے سے آئے گا اب دیکھیں select کمانڈ کا use بتاتا ہوں تو select یہاں لکھنا ہے select ایک ddl کمانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو select آپ کو لکھنا ہوگا تو یہ لکھیں select s e l e c t اس طریقے سے اور select لکھنے کے بعد یہاں پہ لگائیے گا aspect symbol یعنی star والا symbol جو دیا ہوتا ہے 8 number alpha numeric keeper اسے آپ لگا دیجئے گا اور لگانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سیدھا سیدھا جیسے یہ لگائیے گا تو کہاں سے اسے لینا ہے table کا نام کیا ہے تو یہاں پہ from ہمارے case میں table کا نام ہے home t تو یہاں پہ لکھ دیں گے home t اس طریقے سے اور پھر termination دے کر کے enter کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک record ہم نے insert کرا لیا ہے اسی طریقے سے آپ کو دوسرا record insert کرانا تو یہاں پہ insert into لکھیں گے